اور آخر الرسل آخر الانبیاء خاتم الرسل بمعنے مکمل الرسل و متمم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنتیں دکھائی گئی سیر کر آئی گئی آپ کو جہنم میں بھی بعض پریشان حال لوگ نظر آئے سوت خور دیکھے گئے زانی دیکھے گئے جھوٹ بولنے والے دیکھے گئے آپ نے اپنی امت کے بعض صالحین دیکھے بخاری شریف میں ہیں وہ آپ نے فرمایا میں جب کسی جنت داخل ہوتا تو مجھے بلال کے جوتوں کی آہٹ آگے محسوس ہو جاتی ایسا لگتا ہے کہ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے آپ نے حضرت بلال سے پوچھا انہوں نے کہا جب بھی وضو کیا ہے اور وقت نفلوں کا ہو تو دو رکات پڑھی آپ بہت خوش ہوئے فرمایا ہے اسی کو کرتے رہو اس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے آپ نے ام سلمہ کو دیکھا ابو طلح کی بیوی کو جس کا بچہ مرہ تھا وہ خان کو تسلی دی کہ وہ حوض کو سر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وضو کر رہی اور آپ نے ایک خوبصورت مکان باہر سے دیکھا خواہش دی کہ اندر جا کے دیکھو لیکن بتایا گیا کہ یہ عمر کا مکان ہے تو فرمایا تھا ذکر تو غیرت کا عمر نے مجھے تیری غیرت یاد آئی حضرت عمر رو پڑے آ علیکہ آغارو یا رسول اللہ حضرت آپ کے خلاف مجھے غیرت کڑی ہو دیکھ لے تھے استاذ شیخ پیر ایسا ہونا چاہیے اور مرید شاگر دوست ایسا ہی مر بٹنے والا ہو تب نظام حیاء اور بقرہ ہے آپ نے انبیاء و مرسلین دیکھے بعضوں کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات تفصیل سے کی ہے اور حضرت عیسیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ امت کو میرا سلام کہے فرقوں اور فتنوں سے ڈرے نہیں میں آ رہا ہوں مہدی کو ساتھ کر کے مقابلہ کروں گا اور ان کا تجال جو ہے وہ باب الودہ فلسطین میں زبا کروں گا اور یا جوج ما جوج کے لیے خدا سے کہوں گا وہ ان کو ہلاک کر دے گا مرزا قادیانی نے اپنے زمانے میں چیلنج کیا تھا کہ اگر عیسیٰ زندہ ہے اور آل سنت کے عقیدے کے مطابق ہمارے پیغمبر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کچھ پیغام بیج آئے تو شان ورشاہ نے یہ حدیث شائع کی تھی کہ بالکل پیغام بیج آئے اور ہم پیغام کے مطابق رہ رہے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ انوارِ انواری میں روایت سندن موجود ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو کہا کہ جنت کا بہت سارا استقعان بلکل بنجر اور ویران ہے اس میں درخ لگانے کی ضرورت ہے سبحان اللہ